hello friends and welcome back to my channel so آج میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے ہم needed eraser بنا سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا use کیا ہوتا ہے so generally یہ جو eraser ہوتی ہے ہم اسے کسی بھی form میں convert کر سکتے ہیں اور یہ کیا کرتی ہے کہ آپ کا جو graphite یا charcoal ہوتا ہے اسے کافی اچھی طرح سے absorb کر لیتی ہے so اسے ہم mostly use کرتے highlights کے لیے like یہاں پہ آپ nose والا جو highlight دیکھ رہے ہو یہاں پہ دیکھ رہے ہو so یہاں پہ ہم simply اس طرح سے tap کر کے pick کر لیتے ہیں جو بھی graphite یا پھر charcoal ہو so اس طرح سے ہم اس eraser کا use کرتے ہیں so آج ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اسے بنا پاتے ہیں اور کس طرح سے وہ work کرتی ہے whether وہ effective ہے یا پھر نہیں so چلیے ویڈیو کو start کرتے ہیں اور last میں اپنا ہمیں conclusion دوں گا کہ یہ ہماری صحیح بنی ہے یا پھر نہیں so keep watching so friends اسے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک tape آپ ایسی tape use کرو جس پہ زیادہ stickiness ہو زیادہ glue ہو لگی ہوئی اور ایک cutter جو کہ میں use کروں گا اور ایک اپسرا کی soft eraser یہ تین چیزیں use کروں گا اور نیچے میں نے لگا رکھ یہ matte آپ کوئی بھی surface کی اوپر اسے try کر سکتے ہو so سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو بھی tape ہے آپ کو وہ لے لینے ہو اور اسے surface پہ اس طرح سے stick کر دینا ہے جیسا کہ میں کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہو اور اس کے بعد آپ کو اپنی جو eraser ہے اسے لینا ہے اور اس کے اوپر rub کرنا ہے اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی جو glue ہے وہ اور جو eraser ہے وہ proper طریقے سے mix ہوگی اس لئے میں نے کہا کہ آپ ایسی tape use کرو جس میں زیادہ glue ہو اور اس طرح سے آپ کو rub کرتے رہنا ہے اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ جو بھی glue ہے وہ proper mix ہو سکے rubber کے ساتھ اچھی طریقے سے tape والی اور اس طرح سے آپ کو rub کرتے رہنا ہے اور آپ کو بہت زیادہ بڑی eraser نہیں بنانی ہے آپ کوشش کریں کہ چھوٹی سے چھوٹی eraser بنائے کیونکہ زیادہ بڑی آپ بناؤ گے تو اسے mix کرنے میں کافی problem ہوگی اس لئے آپ normal چھوٹے سے سہج کی بنائے اس لئے میں نے سب سے پہلے اتنا سا جو ہمارا eraser collect ہوا تھا اسے میں نے اس طرح سے mix up کر کے side میں میں اسے رکھ دوں گا اور ایک بات آپ جب اس collect کر لیں اس کے بعد اسے آپ tape کے اوپر بھی اس طرح سے اور rub کر سکتے ہیں جس سے جو کی آپ کا glue ہوگا وہ proper طریقے سے اس کے اوپر اور اچھی طرح سے mix ہو جائے گا سو اس طرح سے آپ کو کرنا ہے جس سے proper جو glue ہے وہ آپ کو مل جائے گا اس کے اندر اور جو stickness ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی eraser کے اندر سو یہ میں نے کافی small size کی پہلے collect کر لیا ہے سو اس طرح سے آپ کو بھی ایک چھوٹے سے size کی دیکھ لینے بنا کے اس کے اب میں نے نئی tape پھر سے لگا دی ہے اور پھر سے میں rub کر رہا ہوں سو first میں میں نے اتنا سا collect کیا اور second میں پھر میں نئی tape پھر کر رہا ہوں نئی tape پھر اس لئے کیونکہ اس پہ جو بھی آپ کی glue ہے وہ پھر سے نئی آپ کو glue دیکھنے کو ملے گی اور جو glue ہے وہ proper طریقے سے اس پہ mix ہوگی سو glue بھی کافی important ہے اسے اچھی طریقے سے mix کرنے کے لیے اور اچھا sticky surface دینے کے لیے سو اب میں دونوں کو mix کر دوں گا آپس میں اور آپ کو کافی اچھی طرح سے mix کر کے tape کے اوپر اس طرح سے آپ کو پھر سے rub کرنا ہے جسے اور بھی جو glue ہے جو sticky surface tape کا وہ اس میں mix ہو سکے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو surface ہے اسے میں تھوڑا سا clean کر دے رہا ہوں یہاں سے اور اب میں اسے proper اچھی طرح سے mix کروں گا جیسے جیسے اس میں heat generate ہوگی یہ کافی اچھی طرح سے shape جو acquire کرنے لگ جائے گا اس طرح سے آپ کو کافی اچھی طرح سے mix کرنا ہے آپ اسے ٹھوک پٹک کر کسی طرح سے بھی اچھی طریقے سے آپ کو بس mix کرنا ہے آپ کیسے بھی کر سکتے وہ آپ کے اوپر ہے آپ کسی پلاسٹک اندے سے ڈال کے ٹھوک پیٹ بھی سکتے وہ آپ کے مرضی ہے بٹ میں نے اسے اس طرح سے mix کیا کافی دیر تک اور اس طرح سے مجھے مل گیا اس کا جو pointed shape ہے جو کی needed eraser ہم use کرتے ہیں سو اب میں اسے آپ کو use کر کے دکھاتا ہوں سو اس طرح سے sticky ہو گیا کافی اور اور sticky آپ use کرو گے تو اس طرح سے آپ pick کر پاؤ گے کافی easily graphite کو اور آپ کو میں paper پہ دکھاتا ہوں کیونکہ اس پر already highlights میں نے apply کر رکھی تھی سو paper پہ کس طرح سے یہ work کرتا ہے وہ آپ دیکھو گے سو یہ بالکل جو آپ کی needed eraser ہے ویسا تو work نہیں کرتا بٹ کافی حد تک آپ کا جو کام ہے وہ ہو جائے گا لائکہ آپ کو جو nose وغیرہ پہ highlights apply کرنی ہے یا پھر eyes یا پھر کوئی بھی چھوٹے پارٹ پہ سو آپ اس طرح سے shape دے دے کے کر سکتے ہو اس کی disadvantage یہ ہے کہ آپ اگر اسے تھوڑی دیر چھوڑ دوگے تو یہ hard ہو جائے گی سو آپ کو اسے پھر سے اسے تھوڑا سا shape دینا پڑے گا mix کر کے اور باقی یہ بہت ہی زیادہ sticky نہیں ہے تھوڑی سی کم ہے as compared to needed eraser but آپ کا کام اس سے ہو جائے گا جو کی آپ کو nose وغیرہ میں highlights دینی ہے سو آپ اس طرح سے جب بھی use کریں ایک بار mix کر لیں اور پھر اس سے use کریں اور small سے small size کا بنائے تو آپ کو زیادہ better results ملے گا سو ہی تھا اس ویڈیو میں ہی ہوپ کہ آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو ویڈیو اچھے لگی تو یہ ویڈیو کو لائک کر دے اور اسی آر ویڈیو سکر چینل کو سبسکرائب کر دے